اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایش ٹی وی فرنک فورٹ سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جرمن ڈریونگ تھیوری کوس ٹیسٹ ویڈیوز کا جو سسلہ میں نے آپ کے ساتھ شروع کیا ہوئے میں آپ کے ساتھ ویڈیو جو ٹیسٹ ویڈیوز ہیں وہ انیس ویڈیو جو ہیں ٹیسٹ ویڈیوز کی شیئر کر چکا ہوں اور آج انشاءاللہ میں ویڈیو نمبر بیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو سسلہ یہ جو لاسٹ تین ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی ہیں یہ جو میں نے کوئیشن شیئر کی ہیں یہ بیسیکلی وہ ہنڈرڈ کوئیشن ہے جو موسٹ ڈیفکٹ کوئیشن ہیں تو یہ بھی ٹیسٹ کے اندر ہی ویڈیوز کے اندر میں نے ان کو شامل کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ تین ویڈیو شیئر کر چکا ہوں اور سیونٹی فائیو کوئیشن میں نے شیئر کی ہیں آج انشاءاللہ سیونٹی سکس وئیشن سے لے کے ہنڈر تک یہ میں آج کمپلیٹ کر دوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ مزید ٹیس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو جو لوگ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ مجھے کمنٹ میں اپنی مزید رہے سے اگاہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور سال لگے گھنڈی کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو چلے ہم سیونٹی سکس قویشن جو ہے اس سے سارٹ کرتے ہیں یہ والا قویشن ہو چکا ہے نیکسٹ ہم قویشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے you want to set off in an automatic car hydraulic converter what must you know یعنی آپ گاڑی چرے آنا چاہتے ہیں automatic car تو آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے تو ہمیشہ یاد رکھیں اس کا سمپل سا جواب ہے automatic car کے بطلق آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ automatic car جو ہوتی ہے جب آپ اس کا گیر لگاتی ہیں تو rule کے مطابق گاڑی brakes کے اوپر چلتی ہے یعنی وہی brake ہوتی ہے وہی اس کا کلاچ ہوتا ہے تو یہاں پہ آئے گا when selecting a gear the car must as a rule be held by the service brake having committed severance violation during the probation period آپ نے probation period کا دران بہت زیادہ گلتیاں کی ہیں the authorities have ordered a driver to attend an advance seminar جو authorities ہیں انہیں آپ کو order دیا ہے کہ بھائی advance seminar tend کرو لیکن new driver جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی fail ہو گیا ہے شاید وہ tend نہیں کر سکا یا اسے پتا نہیں چلا کہ یہ ہے کیا یا تو وہ کہتا ہے what may he no anticipate اب جب آپ نے اتنی گلتیاں کی ہیں اور last بھی آپ کو advance seminar کا کہہ رہے ہیں آپ نے وہ بھی tend نہیں کیا تو اب آپ کو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا کوئی point minus نہیں ہوگا بلکہ سیدھا سیدھا وہ آپ سے آپ کا lessons ہی لے لیں گے in what situation is the alternate merging procedure to be used ہمیشہ یاد رکھیں alternate کا مطلب ہوتا ہے متبادل تو merging procedure ہوتا ہے جب آپ ایک لائن سے دوسری لائن میں جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ basically استعمال کب ہوتا ہے کون سے situation میں یعنی متبادل آپ کو کہا جاتا ہے اس لائن میں چلے جائیں تو وہ کہتا ہے if lines are not continuously free to traffic due to obstacle اب ایک لائن فری ہی نہیں ہے آگے کوئی رکاوٹ ہے ایسی صورت میں پھر آپ کو alternate definitely دیا جاتا ہے لیکن آپ کو پہلے ہی بتانا شروع کا دیا جاتا ہے boards کی شکل میں کہ بھائی یہ لائن ہتم ہو رہی ہے یہ لائن ہتم ہو رہی ہے ادھر ہو جائیں when lines comes to an end جب لائنیں ختم ہوتی ہیں تو پھر alternate merging procedure small ہوتا ہے کہ یہ لائن والے بھائی ادھر ہو جائیں لیکن جہاں پہ لائن جوائن ہوتی ہیں وہ آپ کا alternate تو نہیں نہ ہوتا وہ تو لائن جوائن ہو رہی ہے ایک سے دوسری لائن میں بیسے کے لئے بات تو پوچی جا رہی ہے کہ alternate استعمال کہاں پہ ہوتا ہے تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیا تو اوپر آپشن جو ہے you are driving slow moving vehicle on a main road how can you facilitate fast in our taking vehicle in our taking وہ کہتا ہے کہ آپ slow moving vehicle چلا رہے ہیں main road کے اوپر clear way road کے اوپر تو وہ کہتا ہے آپ پیچھے سے آنے والی fast moving vehicle کو کیسے facilitate کریں گے کیسے سہولت دیں گے کہ وہ آپ cover take کر لے تو آپ نے main road کے اوپر اگر ہارڈ شلڈر بننا ہے اس طرف move کر جائیں لے بائے بننا ہے اس طرف move کر لیں ہار پارکنگ گریہ بننا ہے تو اس طرف کر لیں ہارڈ شلڈر اور پارکنگ گریہ تو لائے کے سیم ہی ہوتا ہے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے لیکن لے بائے جو ہوتا ہے یہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے بہت سائی جگہوں پہ main roadوں پہ ہر کچھ کلومیٹر بعد آتی ہے یہاں پہ بھی دو تین گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں لیکن صرف emergency صورت میں what kind of driving result in high fuel consumption کس طرح گاڑی چلانا زیادہ پٹرول کھانے کی وجہ بنتا ہے تو بھائی fast start and unnecessary acceleration تے اکدم start گاڑی کرنا غیر ضروری ریسے دینا driving at high speed definitely high speed پہ چلائیں گے تو اس سے آپ کی گاڑی زیادہ پٹرول کھائے گی reviving up all gear تمام گیروں کو لگا دینا بھی پٹرول کی consumption کا باعث بنتا ہے یعنی اگر گیر لگانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بالکل گیر آپ چھوٹا رہ کے گاڑی چلائیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ چھوٹے زون میں سارے گیر لگا دیں تو وہ بھی آپ کے لیے problem ہوگی what does this traffic sign indicate تو یہ traffic sign کہتا ہے کہ بھائی یہ foot path ہے اور جہاں پہ foot path ہوتا ہے لوگ چلتے ہیں وہاں پہ منع ہوتا ہے provision ہوتی ہے cycle اور moves کے آنے کی what manufacture specification will allow you to know if your motor vehicle is environmentally friendly کون سی گاڑی بنانے والی company کی جو specification ہے جیسے ہم کہتا ہے جی موبائل کے اندر جی یہ function ہے تو یعنی company کی جو بنانے والی گاڑی ہے اس کی کون سی ایسی specification ہے جن سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی گاڑی environment friendly ہے یا نہیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کی fuel consumption کیا ہے گاڑی کی emission یہاں پہ classes بھی ہوتی ہیں گاڑی کی تو گاڑی کی emission class کیا ہے کہ گاڑی کتنا دعا مارتی ہے یا pollution کتنی پھلاتی ہے گاڑی کی efficiency category کی efficiency ہوتا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا efficiency ہے بڑا efficient ہے تو efficiency category میں پھر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں گاڑی کی where is it permitted to flash headlight to indicate your attention to our take ہمیشہ یاد رکھیں our take کرنے کے لیے جو light کا indicate ہوتا ہے نا وہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہم نے شہر سے باہر استعمال کرنا ہے اور وہ ہم دن کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہم رات کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں in darkness outside build up area in daylight outside build up area لیکن sorry outside build up area لیکن in darkness in build up area ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ شہر کے اندر ہمیں یہ الہو نہیں ہے آگیا تاری you want to leave a property lot آپ ایک گلی سے نکر رہی ہیں and turn into a road آپ روڈ پہ جانا جاتے ہیں while passing over a foot path ایک foot path کیونکہ ہر جب بھی آپ گلی سے نکلتے ہیں کسی road سے نکلتے ہیں سب سے پہلے foot path آپ کو سامنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے what must you look out for آپ کس کو lock out کریں گے دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے you should be directed by another person if necessary بعض افا کچھ گلیاں ایسی ہوتی ہیں آگے اقدام سے main road ہوتا ہے تو بعض افا آپ کو کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو بندہ ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں directed by another person یعنی جو آپ کو direction دے گا وہ کہتا ہے first take note of the following traffic on the road دیکھیں جب سامنا سب سے پہلے foot path کیا تو ہم first take note of following traffic کیسے کر سکتے ہیں اس لئے یہاں پہ آئے گا pedestrian on the foot path may not be in danger جو لوگ پیدا چلنے والے foot path بھی ہوتے ہیں ان کو ہم نے خطرے میں نہیں ڈالنا you are driving on a good quality road in good visibility condition آپ ایک اچھے road پہ گاڑی چلا رہے ہیں good visibility ہے نظر اچھا آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے within what distance must you be able to stop تو دیکھیں اس کا سوال یہی جواب بنتا ہے نا کہ بھائی میں اپنے آپ کو روک سکتا ہوں کہیں پہ بھی یعنی کہ جتنا مجھے نظر آ رہا ہے میں کہیں پہ بھی روک سکتا ہوں تو یہاں پہ آئے گا within the stretch of road visible to me twice the stretch کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو سو میٹر نظر آ رہا ہے تو آپ کہیں میں دو سو میٹر تک روک سکتا ہوں جب نظر سو میٹر آ رہا ہے پھر دو سو کیسے کر سکتے ہیں تو half half stretch road یہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے دور تک تو پھر آپ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو روکنے کے قابل ہیں what does this traffic sign combination indicate یہ traffic sign آپ کو کیا اشارہ دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے rail crossing which i may cross at a maximum speed of ten kilometer سب سے پہلے تو اس کا rule کا مطابق آتا ہے کہ جب آپ اس کی طرف approach کرتے ہیں تو آپ نے دس کی speed پر جانا ہے اور پھر آپ نے line کو جب cross کرنا ہے جب ہارٹ اکولہ ہوتا ہے تو آپ نے دس کی speed پر کرنا ہے درمیان والا اس لیے آئے گا کیونکہ ریل جو گاڑی ہوتی ہے اس کی speed کہیں پہ mention نہیں ہوتی کہ ریل گاڑی یہاں دس کی speed سے گزرے گی what can red white warning plate on a vehicle indicator red white warning plate جو ہوتی ہیں وہ یہاں تو کوئی vehicle بہت زیادہ چوڑی ہوتی ہے excessive with اس سے ہوتی ہے وہاں پہ ہو سکتی ہے یہاں پھر جب کوئی trailer جو ہوتا ہے اس کو آپ road کے اوپر پار کرتے ہیں within build up area تو اس کے اوپر بھی آپ کو red white warning plate نظر آئیں گی لیکن transport dangerous goods والی جو گاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر orange warning plates ہوتی ہیں what do you do آپ کو کیا کہنا چاہیے when you see this traffic sign جب آپ یہ traffic sign دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پہ آئے گا when there are two lines in one direction imply the zipper feeding matter zipper feeding اس لیے اس کو کہتے ہیں دیکھیں پیچھے سے کھل ہے اوپر سے تنگ ہو گیا روڈ تو اس طرح جیسے لائے کے zip جو جو آپ بند کرتے ہیں تو اوپر سے تنگ ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے give president to oncoming traffic یہاں پہ آپ نے oncoming traffic کو right دینا ہے کہ فرض کریں یہ single road ہے سامنے اس traffic آ رہی ہے تو road کیونکہ ہماری سائٹ سے تنگ ہو رہا ہے تو ہم نے سامنے سینواری traffic کو حق دینا ہے لیکن پہلے option میں کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ دو لائن ایک direction میں جا رہی ہوں اور آپ ڈرائیو کا رہی ہوں left line میں تو آپ کو یہاں پہ بڑھتری آسل ہے تو یہ بالکو غلط ہے what do you do when you see this traffic sign تو یہ آپ کو clear way road کے اوپر نظر آئے گا اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس طرح کے sign کا کہ آپ نے یہاں پہ کم سے کم ساٹھ تک گاڑی ضرور چلانی ہے ایسے کم نہیں آپ چلا سکتے ادھروائی پھر آپ یہ road ہی نہیں ہے آپ استعمال کر سکتے you may not use this road if you cannot are not allowed to drive at least 60 کلومیٹر اگر آپ ساٹھ تک گاڑی نہیں چلا سکتے تو آپ یہ road استعمال نہ کریں you are not allowed to drive faster than 60 اگر ساٹھ سے اوپر گاڑی چلانے کی ممانت ہوتی تو پھر یہ red gold دائرہ ہونا تھا اور ساٹھ جو ہوئے وہ black لفظوں میں لکھا ہونا تھا you must drive at least at speed of 60 کلومیٹر آپ نے یہاں پہ ضرور ساٹھ کی سپیڈ پہ چلانے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے weather and traffic condition permitting آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ موسم کیسا ہے اور traffic کے حالات کیسے ہیں اس کے حساب سے پھر آپ یہاں پہ گاڑی چلا سکتے ہیں آگے سوال آتا ہے two vehicle are approaching each other both want to turn left دو گاڑیاں امنے سامنے آ رہی ہیں دونوں left جانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے in which cases are you not allowed to turn left in front of each other normal تو امنے سامنے ہی left ہو جاتی ہیں جو وہ ادھر سے آ رہی ہے وہ ادھر چلے جاتی ہے ہم ادھر چلے جاتے ہیں left لیکن کون سی situation میں ہم امنے سامنے left turn نہیں کر سکتے تو پہلے تو آتا ہے جہاں پہ line ہیں آپ کو یہ منع کرتی ہیں when this is forbidden by landmarking کہ landmarking آپ کو کہہ رہی ہے آپ امنے سامنے نہیں کر سکتے پھر وہ کہتا ہے کہ when you notice that approaching vehicle wanting to turn left wish to turn behind your vehicle بادہ ہوتا ہے نا کہ ایسی situation آتی ہے امنے سامنے آپ آ جاتے ہیں تو پھر اگلا آپ کو اشارہ کر دیتا ہے کہ بھائی آپ گزر جو بعد میں گزر جاتا ہوں پھر ایسی صورت میں بھی آپ اس طرح کریں گے لیکن تیسرا اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ تیسرے وہ کہہ رہا ہے کہ when you approaching the when the approaching vehicle wanting to turn left stop just before the middle of the crossroad دیکھیں جی میڈل میں تو ہر کسی کو رکنا پڑتا ہے جب اس نے left turn کرنا ہے کیونکہ سامنے ہنویلی ٹریفک جو ہوتی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ left turn کرتے ہیں on what road does the recommended speed one hundred thirty kilometer apply تو یہاں پہ motorway بھی آ جاتی ہے یہاں پہ on vehicle roadway not inside build up area with at least two mark land for each direction جہاں پہ دو لائنوں والا road وہاں پہ بھی یہ apply ہوتی ہے بعض جگہوں پہ چھوٹی motorway بھی ہوتی ہیں آٹو بان on vehicle roadway not inside build up area with a separate separate carriageway for each direction بعض درمیان میں ایک دوار بھی ہوتی ہے جو نارمل ویسے ہوتی ہے motorway پہ آٹو بان پہ تو وہ کہتا ہے جہاں پہ وہ درمیان میں ہوتی ہے چاہے دو لائنوں والا ہی روڈ ہو تو وہاں پہ بھی ایک سو تیس ہی apply ہوتی ہے you are currently in the probationary period and to date have not come to the attention of authorities یعنی آپ currently جو ہے نا ابھی تک ان کی attention میں نہیں آئے authorities میں آپ کا preparation period چاہ رہا ہے لیکن ابھی تک آپ نے کو گلتی نہیں کی لیکن وہ کہتا ہے what consequences ہے کون سے نتائج کا main result آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے if you fail to observe the traffic sign اگر آپ observe نہیں کر پاتے کون سے traffic sign کو stop and give it کو and thereby in danger other road user آپ نے دوسروں کو حطر میں ڈال لے تو سب سے پہلے تو بھائی یہاں پہ آئے گا کہ آپ کا ایک point minus ہوگا entry into the central registered traffic اس کے بعد وہ کہتا ہے an order to attend advance seminar for new driver new drivers کے لیے پھر advance seminar return کرنا پڑے گا لیکن یہاں پہ آپ کو theoretical driving lessons test دینے کی ضرورت نہیں ہے what are the advantage of an automatic anti-locking device abs دیکھیں نا anti-locking کا مطلب یہ ہی ہے نا کہ wheel آپ کا lock نہیں ہوتا تو اس کے advantage کیا ہے تو وہ کہتا ہے if it is possible to break heavily and avoid an obstacle at the same time یعنی اس سسٹم میں یہ فادیت ہوتی ہے اگر آپ heavy break لگاتے ہیں تو بڑی حاد تک آپ رکاوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں same time on setting of wheel spin is prevented تو دیکھیں جی wheel spin تو ہوتا ہے اس آر میں سسٹم یہاں پہ wheel spin کی تو بات نہیں یہاں پہ آئے گا danger of tipping over is reduced when breaking on bend دیکھیں جی یہ والا جو ہے نا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ danger of tipping over is reduced when breaking on bend تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا حطرہ ہوتا ہے نا بینڈ کے اوپر جب آپ break لگاتے ہیں تو وہ آپ کا فسلنے کا وہ بھی خطرہ کم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ والا option نہیں آئے گا کیونکہ اگر آپ mode پہ break لگاتے ہیں تو آپ فسلتے نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر جس کی abs break ہے وہ گاڑی تیجھ رائے اور اس کے mind میں ہو کے mode پہ break لگانی پڑے گی تو میری گاڑی فسلے گی نہیں تو یہ غلط ہے what does the breaking action of a trailer with our run break start تو جو breaking والا trailer ہوتا ہے تو اس کی breaks تب ہی start ہوتی ہے جب اگلی چیز جو سے کھینچ ریا وہ چل پڑتی ہے تو یہاں پہ آئے گا when the trailer run up to the truck جب trailer اگلی چیز کے ساتھ run up کرنا شروع کر دیتا ہے تو automatically اس کی breaking پھر active ہو جاتی ہیں آگیا تاری what do you have to observe in a traffic situation like this one یہاں پہ ہمارے آگے ایک رکاوٹ ہے یہ بندہ جا رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ line جو ہے اس کو cross کرنے کی جائزت ہے وہ کہتا ہے i may not cross the center line if this would endanger other traffic وہ تو ہر کسی کو پتا ہے نا اس کو جب آپ نے over take کرنا ہے تو آپ نے اگلی آنے والی traffic کو ہترے منی ڈالنا پھر وہ کہتا ہے کہ i may cross the center line in order to over take آپ اس کو over take کرنے کے لیے ہمیں center line کو cross کرنا پڑے گا i may cross the center line in order to pass by the obstruction اب وہ اس چیز کو رکاوٹ کہہ رہے کہ میں اس رکاوٹ کو جو ہے وہ اس کے پاس سے گزرنے کے لیے center line کو cross کروں گا اس لیے اس کے تینوں option آ جاتی ہیں what can be the reason for a tire on front axle wearing on one side more than other یعنی اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کا front axle جو wearing کہنا یعنی ایک سائیڈ پر گاڑی جا رہی ہے دوسرے کی نسبت تو یہاں پہ ایک دو alignment آپ یہ جو ہے وہ not in order ہے alignment balancing جو ہوتا ہے steering axle جو ہے وہ بھی اگر حراب ہو تو یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے تو میرے حال میں سوال ہاں ابھی ہیں دین تو وہ کہہ رہا ہے you are driving your car and caravan trailer length of combination of vehicle exceeding 7 meter outside build up area on a road with only one mark land in each direction what must you remember یعنی آپ گاڑی چلا رہے ہیں caravan trailer آپ کے ساتھ ہے پیچھے اور آپ کی جو length ہے نا دونوں چیزوں کی combination وہ 7 meter succeed کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں کہ جہاں پہ صرف ایک ہی line والا road ہے تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں سب 7 meter سے زیادہ آپ کی length ہوتی ہے تو آپ نے اگلی گاڑی سے distance normal کی نسبت زیادہ رکھنا ہے اور distance اتنا ہونا چاہیے وہ کہتا ہے as a rule the distance from a car in front must be great enough بہت زیادہ ہونا چاہیے to allow an ever taking car to pull in یعنی فرض کریں اگر آپ کو کوئی ever take پیچھے سے کار ہے اور آگے سے گاڑی آ جاتی ہے وہ آپ کی اور اگلی گاڑی کے درمیان جو جگہ ہے اس میں آسانی سے وہ گاڑی آ جائے وہ تب ہی ہوگا نا جب آپ ساو کی سپیڈ پہ یعنی اسی کی سپیڈ پہ آپ اگلی گاڑی سے 70 80 کا ہی distance رکھتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے distance from the car in front not be greater یہ نہیں آئے گا کہ کیونکہ جو length ہے اس length جتنا تو نہیں ہم نے distance رکھنا you may not drive faster than 60 تو جب آپ combination کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں trailer کے ساتھ تو آپ اسی تا گاڑی چلا سکتے ہیں آگے ایک ویڈیو کوئیشن ہے اور اس ویڈیو کوئیشن میں آگے سے جو ہے وہ کوئی رانگ سائیڈ سے گاڑی آ جاتی ہے اور یہاں پہ جو ہے پھر ہمیں یہ دیکھنا گاڑیان اس طرف چلی گئی ہیں اور آگے سے وہ گاڑی آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اچانک سے یہ گاڑیاں right کا شہرہ لگا لیں گی وہ blue اس نے بھی لگایا ہے اور یہ white بھی دیکھیں کہ دم ہی در ہو جائے گی وہ دیکھیں آگے سے پیلی گاڑی آ رہی ہے وہ سامنے سے تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے i break ہم break لگائیں گے اور i continue driving as far to the right as possible کیونکہ left تو ہم ہو نہیں سکتے وہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم submission کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے ہاتھ میں ایک ہی وہ question جو گلتی سے ٹک نہیں ہوا تھا وہ ہوا تھا غلط تو اس کے علاوہ جو ہے وہ okay ہے تو یہ سامنے وہ hundred question سے جو میں سمجھ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ share کروں تو انشاءاللہ next جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو question share کروں گا وہ question جو ہیں وہ اس میں new questions جو ہیں وہ بھی میں share کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ پھر mark questions بھی ہو سکتے ہیں اور random questions بھی ہو سکتے ہیں اور باقی error point وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کے پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو like کریں کمنٹ کریں اور چینل کو دوسرے لوگ کے ساتھ share کریں اس کے ساتھ اپنے ہوس ملک منسولیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ